فریم ورک آف ریلیونٹ لاؤ نی کانسٹیٹوشن اس کو گارنٹی کرے اسی بات کو عمران خان کہتے ہیں دو نہیں ایک پاکستان ایسا نہیں ہو سکتا کہ قانون میں چوائس کر کے ہم آگے بڑھیں اور گورننس میں حکمرانی میں چوائس کر کے ہم آگے بڑھیں سب سے پہلے ای سی ال کے ایشو کو میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں شوٹلی جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے اس کے قانون میں ایٹیز کے اندر رولز بنائے گئے تھے جن کو ریپلیس کر دیا گیا سبسٹیٹوٹ کر دیا گیا اور ریپیل کر دیا گیا سال دوہزار دس میں اس کے اندر ایک پرویجن ہے اور وہ پرویجن یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جو سزا یافتہ ہو اس کو وفاقی حکومت ای سی ال سے نہیں نکال سکتی اور اس کو ٹریولنگ بیونڈ دی بارڈرز آف پاکستان کی باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس میں کوئی سیاسی ایجنڈا عمران خان کا پاکستان تحریک انصاف کا یا کسی اور کا نہیں تھا جب ہم نے نواز شریف صاحب کو یہ کہا کہ بیماری کی وجہ سے آپ ایک بانڈ دے دیں میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ عدالت کا فیصلہ ہم اس کا اترام کرتے ہیں ہمارا بہت قابل اترام ادارہ ہے عدلیہ جوڈیکیچر اور اس کے بغیر بھی معاشرے میں بیلنس نہیں رہ سکتا اس لیے اس کو اور آزاد عدلیہ کو اور اور مضبوط عدلیہ کو اور فیصلوں کو اور منصفانہ اور جلد ہونا ساری جگہ دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ وہ کس قدر پھر باہر جب گئے تو ابھی تک کسی ہسپٹل میں نہیں گئے ابھی تک ان کا علاج شروع ہی نہیں ہو سکا تو یہ ایک طرح سے جو پاکستان کے ڈاکٹرز ہیں ان پہ ادب اعتماد پاکستان کے اسپطالوں پہ ادب اعتماد پاکستان کے اندر جو ٹیسٹ لیبارٹریز ہیں ان کے اوپر ادب اعتماد پاکستان کے سارا جو سسٹم جس کے اوپر بیس کروڑ لوگ جی رہے ہیں اس پہ ادب اعتماد تھا اور کہا گیا کہ لندن میں ان کا علاج صرف ممکن ہے اس سے پہلے بھی جو بیمار گئے وہ سارے جا کے لندن پہنچتے ہی صحت مند ہو جاتے ہیں ہمیں کسی کے صحت مند رہنے پہ حکومت کو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن عدالتوں کو سچ بتانے پہ ہم یہ توقع ضرور کرتے ہیں جو لیڈرشپ کا دعویٰ کریں ان کو ٹھیک بات کر دی چاہیے دوسرا آپ جو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ان کی ایکسل ایکسٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کے لیے جو درخواست آئی وہ پارلمنٹ کی اندر سے جو کیبنٹ بنتی ہے اس کی کیبنٹ کے اندر سے ایک کمیٹی ہوتی ہے سب کمیٹی ہے وہ پارلمنٹ کی کیبنٹ ہی آپ سمجھ لیں گورنمنٹ کی کیبنٹ اس کے سامنے میں یہی قانونی پوزیشن ہے اس لیے کوئی سیاست اس میں نہیں ہے نہ اس وقت جب انہوں نے کہا ہم بیمار ہیں ہم نے کوئی سیاست کی وہ خود ہی بتاتے رہے کاؤنٹ اتنے اوپر گئے اتنے نیچے گئے لندن جاتے وہ کاؤنٹ بند ہو گیا نہ اوپر گئے نہ نیچے گئے کدھر گئے کسی کو نہیں پتا تو اس لیے حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا کسی قیمت کے اوپر بھی کوئی سزا یافتہ شخص اس کو حکومت اجازت نہیں دے گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو ایک اجازت دی گئی دوستوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں جی آپ دو پاکستان ہو گئے باقیوں کیوں بھی اجازت دینی چاہیے میریتھان باقاعدہ چلی ٹیلیویزنز اور کہا گیا کہ اگر کچھ ہو گئے آپ مختلف جگہ سے تو کیا ہوگا اس لیے وہ ایک سپیشل کیس تھا انہوں نے جو پلیڈ کیا ہے وہ چونکہ کوٹ میں میں اس پر تبصرہ نہیں کرتا لیکن پھر لا آمنڈ کر لیں پارلیمنٹ میں آ جائیں کہیں جی کہ جس کو بھی اببا جی سے ملنے کو دل چاہے اس کو جیل سے نکال دیا جائے اس کو ملک سے جانے کی اجازت دے دی جائے پھر دوسری بات ہوگی اس لا کی موجودگی میں اجازت نہ دینا خالصتاً قانون کی بالا دستی ہے دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی ان ہاؤس چینج آ سکتی ہے اور اس کے لئے کہتے ہیں ریبر کمیٹی کو کہہ دیا گیا کہ ان ہاؤس چینج کا بندوبست کریں ان ہاؤس چینج کوئی حلیم کی دیکھ نہیں ہے بہت سارے لوگ ملکے اس میں کوئی چاول کا دانہ اور کوئی دال کا دانہ لائے گا اور بن جائے گی آؤٹ ہاؤس آپ ناکام ہو چکے ہیں آؤٹ ہاؤس یہی ریبر کمیٹی تھی یہی دوست تھے ہمارے جو نکلے تھے اس لئے ان ہاؤس کا نہ کوئی جواز ہے اور نہ ہی اس کا کوئی موقع ہے اور نہ ہی اس کا کوئی چانس ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اداروں کے تصادم کی گفتگو ہو رہی ہے کہ ادارے لڑ پڑیں گے اور ادارے اداروں کا تصادم پاکستان میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے وہ انیس سو ستانوے تھا جب سجاد علی شاہ کی کوٹ پہ عملہ کیا گیا عملہ کرنے والوں میں سینیٹرز بھی تھے ایمین ایز بھی تھے ورکرز بھی تھے اکثر ان میں سے ملک سے باہر ہیں اس لیے پاکستان میں اداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ چلانے کے لیے اور ان کے آئینی اور قانونی فریم برک میں ان کے عزت و اعترام کے مطابق چلانے کے لیے جو ریزولو ہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب کا اس کی موجودگی میں کوئی تصادم کا سوچے بھی نہ اور اس کو جو جڑا جا رہا ہے وہ جو فیصلہ آیا جس میں پیرا سکسٹی سکس ہے گسیٹنے والا لٹکانے والا اس سے جڑا جا رہا ہے حکومت کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے آئینی راستہ اختیار کریں گے اور قانونی راستہ اختیار کریں گے ایک سوال بہت پوچھا جا رہا ہے میں اس کو انسر کرتا ہوں وہ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا جو وفاقی حکومت ہے کمپلینٹ اگرچہ نواز شریف صاحب نے آپ کے مشورے سے اور وہ دونوں آپ خاموش ہیں اور خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی کھل کے کہہ دینی چاہیے اس لیے کہ جس منسٹری کے اندر سے وہ نکلا تھا کاغذ گیا تھا ان کو تو انہوں نے ساتھ بٹھا لیا تھا اپنی گورنمنٹ میں اور سیاسی اناد پہ بنا ہوا کیس اس کو کہتے ہیں بائسٹ لٹیگیشن اس کے بارے میں حکومت اگر مناسب سمجھے گی ایکزیمن کیا جا رہا ہے اس کو تو اس کو حکومت کو بھی جانے کی اجازت ہے حکومت کہتے ہیں مدعیش لیے نہیں جا سکتی میں آپ کو سپریم کٹ کا فیصلہ بتا دیتا ہوں آپ سب کو یاد ہوگا فیصلہ آپ کو یاد ہے ایک وفاقی حکومت نے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو بیرون ملک والے کاروائیاں اور اندرون ملک والے الزامات کی بنیاد کے اوپر ان کو نااہل قرار دلوایا تھا اور جب گورنمنٹ بدلی تو وفاقی حکومت نے ان کو اہل کروانے کے لیے سپریم کورٹہ پاکستان سے رجوع کیا ریپورٹڈ ججمنٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی جو متاثرہ فریق ہے وہ بھی جا سکتا ہے اس پہ بھی ایک بیس چل رہی ہے اور وہ بیس یہ ہے کہ کیا ملزم جس کو غیر حاضری میں سزا ہو جائے وہ پہلے سرنڈر کرے گا تو اس کی اپیل لگے گی یا سرنڈر کیے بغیر اس کی اپیل سپریم کورٹہ پاکستان سن سکتی ہے اس پہ جو ججمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ منتلی ریویور نائنٹین ہنڈر نائنٹی نائن پیج سکسٹین نائنٹین بی بی صاحبہ کو سزا ہوئی تھی جب وہ بیرون ملک تھی ان کی اپیل چیف جسس ارشاد حسن خان صاحب کے پاس گئی جب وہ بیرون ملک ہی تھی اس سوال کو انہوں نے پیرگراف پندرہ سولہ میں تیہ کیا ہے ججمنٹ کے اور کہا ہے کہ چونکہ سزا ان کو غیر حاضری میں ہوئی ہے اس لیے ان کی اپیل بھی غیر حاضری میں سنی جا سکتی ہے اور وہ اپیل سنی گئی ججمنٹ کو سیٹسائٹ کیا گیا جس کے نتیجے میں ایک سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحب اور ایک ہائی کورٹ کے جو چیف جسس بننے والے تھے جج صاحب ان کو اپنے عوضے چھوڑنے پڑے تیسری بات جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا پہلا دن تھا آج ایک سال چار ماہ اور پانچ دن ہو گئے ہیں پارلیمنٹ کو حلف اٹھائے ہوئے پہلے دن ہی پارلیمنٹ نہیں چلنے دی گئے اب میں زینب الیٹ بل کی بات کرنے لگا ہوں ایک سال چار ماہ سے لوگ جن کے بچے معصوم مظلوم بے گناہ انسانیت سوز جرائم کا شکار ہوئے وہ اس انتظار میں ہیں کہ پارلیمنٹ کا دروازہ کھلے اور مظلوم زینب کی آواز سوری جائے ہم پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دعوت دے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو تقریری مقابلہ ہاؤس بنانے کی بجائے قانون سازی کا ادارہ بنائیں اور آئیں عوام کے حق میں پاکستان کے حق میں اور غریب کے حق میں قانون سازی کے لیے جو تقریریں کرنے ان کے لیے تیہ کیا جا سکتا ہے باہر جو مرضی تقریریں کرے ذاتی دکھڑے بیان کرے سیاست کرے پارلیمنٹ کو ایک دفعہ بٹھانے پہ جب میں پارلیمانی وزیر تھا پچھلی گورنمنٹ میں تو میں نے ایک دفعہ کہ کتنے اخراجات سارے کے سارے ہوتے ہیں گھر سے چلتا ہے ٹکٹ لگتے ہیں ریائش ہوتی ہے گاڑیاں ہیں ملازم ہیں تری انڈرڈ فوری ٹو کا ہاؤس ہے تقریباً اس وقت ایک ملین لگتا تھا ایک دن پہ اب شاید زیادہ پیسے لگتے ہوں تو اس لیے اس ایک سال چار ماہ اور پانچ دن میں قوم جو پارلیمنٹ کی قانون سازی کی کارکردگی ہے اس سے مایوس ہوئی ہے یہ مایوسی اکیلے نہیں دور کی جا سکتی مایوسی دور کرنے کے لیے یہ پوری پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے اپوزیشن کو اور گورنمنٹ کو بعد میں جب یہ پارلیمنٹ کا ٹینیور ختم ہوگا تو لوگ یہ تفسرہ نہیں کریں گے کس کی زیادہ غلطی تھی لوگ کہیں گے پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکی تقریری مقابلے کرتی رہی اور وہ بل جو اپوزیشن کے کہنے کے اوپر واپس لے لیے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ ان کو روٹ تھو کرتے ہیں ہم کمیٹی سے کمیٹیوں کے بیٹھنے کے اوپر بھی بہت پیسہ لگتا ہے اس قوم کا تو میں توقع کرتا ہوں کہ کمیٹیاں تیس دن کے اندر قانون سازی کہ جو بل جائیں ان کو مکمل کر کے پارلیمنٹ میں بھیجیں تاکہ یہ گلا دور کیا جا سکے اور یہ درست گلا ہے میری ذاتی رائے میں بیفور آئی ٹیک قویسٹنز ٹو مور ٹھنگز ون جو کشمیریوں پہ لاک ڈاؤن سے حملہ کیا اب مودی نے اپنے شہریوں پہ خود کچھ حملہ شروع کر دیا ہے اور وہ حملہ پورے بھارت کے طول و عرض میں پھیل گیا ہے ساری دنیا میں پھیل گیا ہے اور جو پہلے دن پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ یہ ریسسٹ ہیں یہ ایتھنک کلنزنگ کرنا چاہتے ہیں یہ اقلیتوں کو مسلم اقلیت سب سے بڑی اقلیت ہے اس کو ڈسکرمنیٹ کر کے آر ایس ایس کے ایجنڈے کے مطابق اور نازچی ذہنیت کے مطابق ان کو الیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ تحریکیں اس وقت بھی چلی تھی جب آر ایس ایس وغیرہ بنی تھی مودی ہے اور امید شاہ ہے جو اس کے اوپر ہم مطالبہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کہ بھارت کے خلاف جو یون کا چارٹر ہے اس کے چپٹر ٹو کا آرٹیکل سکس لگایا جائے اور اس آرٹیکل سکس کے ذریعے سے اقوام متحدہ فوری طور پہ بھارت کی رکنیت موطل کر دے تاکہ وہ ٹرمز پہ آئے انسانیت کی آواز سنیں کشمیریوں کی آئیں اس کو نظر آئیں اور لاک ڈاؤن اٹھے جس کو ایک سو اکتالیس دن آج غالباً ہو گئے ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ یہ حکومت جس نے کبھی کسی جگہ اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا مسائل حل کرنے کے لیے پاکستان کے آج سارے معاشی اشاریے آج سارے بین الاقوامی ادارے آج پاکستان کے اندر کاروباری برادری وہ سارے یہ مل کے کہہ رہے ہیں اور میں میڈیا سے درخواست کرنا چاہتا ہوں اور وہ درخواست یہ ہے کہ پوزیٹیوٹی کو پرائیورٹی بنایا جائے اور وہ اس لیے کہ ہمارے اردگرد کیا ہو رہا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں اور ہمارے مغربی بارڈر پہ شادتے ہوئیں اس ہفتے میں ہمارے مشرقی بارڈر پہ حملے ہوئے اور شادتے ہوئیں فالس فلیک ڈراما بھارت کا پھر ناکام ہوا اس معاملے میں پوری قوم اپنے پرائیم سیکیورٹی اداروں کے ساتھ پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور بھارت جب بھی پاکستان کی طرف دیکھے گا اس کو موکی کھانی پڑے گی لیکن اندرونی طور پہ حامنی پیدا کرنے کے لیے سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا بہت مشکل آلات میں جو اقتدار ملا تھا عمران خان کو بہت مشکل انہوں نے فیصلے کیے لوگ کہتے تھے ٹیکس کو نہیں دے گا ٹیکس آنا شروع ہو گیا لوگ کہتے تھے ڈاکیمنٹیشن آف اکانومی نہیں ہو سکتی ہونا شروع ہو گئی ہے لوگ کہتے تھے پاکستان کے خلاف ٹریبلنگ ایڈوائزریز ہیں وہ اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اب انڈیا کے خلاف ٹریبلنگ ایڈوائزریز نیگٹیب ہو گئی ہیں پاکستان کو دنیا کی جنتِ ارضی نمبر ایک اس کا کریڈٹ ملا ہے یہ آپ سب کا کریڈٹ ہے یہ پوری قوم کا کریڈٹ ہے یس آئینی بات تو دھرنہ بھی تھا کیا لے کے گیا دھرنہ اور وہ اے خدا ان کے ابو سلامت رہے ہیں جو بچارے جن کو اکیلے چھوڑ کے وہ آئے تھے دیکھئے اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ کیا ایجندہ تھا اس دھرنے کے پیچھے کوئی آپ کو ابھی تک پتہ لگا تو میری علم میں اضافہ کر دیجے قوم کے علم میں اضافہ کر دیجے اسی طرح سے ان ہاؤس تبدیلی ہو یا آؤٹ ہاؤس تبدیلی ہو فار وٹ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے پاکستان کو یہ اکثریتی حکومت ملی ہے اور اس حکومت میں چلنا ہے اس کے جو باقی عرصہ ہے وہ وہ پورا کرے گی اور اس کے بعد پھر الیکشنز ہوں گے اور الیکشنز میں سب سارے دوست جتنا مرضی زور لگائیں سارے دوست الیکشن لڑیں لیکن اس سے پہلے قانون سازی اور ادارہ سازی اور اس سے پہلے عوام کو کچھ دے پارلیمان پارلیمان کو سب کچھ عوام دیتے ہیں اور دلترہ اس سپیشل کورٹ کے حلاف جو اپیر ہوگی اس سپیشل کورٹ میں جائے گی تو اس میں ایک شرط تھی کہ ان پرسن اس طرح کو ہونا ضروری ہے کہ اسی سرینڈر کریں اور وہ خود فائل کریں اس برے میں آپ کو ظاہر قانونی ماہر ہیں گورنمنٹ بھی پرائم نیسر آپ سے ہر بھی سمجھ پر آ کرتے ہیں کہ کب تک اور دلترہ نیہ صاحب کے جو آنے کا وقت عدالت سے دیکھیں پہلا سوال یہ کہ کیا جنرل مشرف صاحب کی غیرادری میں ان کی اپیل دائر ہو سکتی ہے ہاں جی جسٹس ارشاد حسن خان صاحب جو چیف جسٹس ان کا فیصلہ ہے غیرادری میں شہید بی بی کو سزا ہوئی تھی غیرادری میں اپیل گئی دوسری سائٹ سے ڈیپٹی ٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ وہ آ کے پہلے سرنڈر کریں کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے رولز میں لکھا ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ جس آدمی کو غیرادری میں سزا ہوئی ہے اس کی اپیل بھی غیرادری میں دائر ہو سکتی ہے اور دائر کی گئی اور سنی گئی اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جو ٹائم ملا تھا نواز شریف صاحب کو وہ پورا ہو گیا ہے تو ان کو ٹائم کے ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ بتائیں گے پاکستان کی امبیسی کو کہ بیماری کا علاج کیا ہوا کہاں گئے وہ اب آئیں گے پاکستان کے اندر اور جو صحت مند ہیں وہ تو آ جائیں نواز شریف صاحب چلیں بیمار ہیں عدالت ان کا فیصلہ کرے گی اساقڈار صاحب کو واپس آنا چاہیے اپنے بیٹے ساتھ واپس آنا چاہیے نواز شریف صاحب کے بیٹوں کو واپس آنا چاہیے اس لیے کہ جب ہم رول آف لاؤ کی بات کر رہے ہیں تو رول آف لاؤ جس طرح عمران خان کہتے ہیں آپ کے وزیر آزم کہ دو نئی ایک پاکستان ایک پاکستان نے سب کو عدالتوں کے سامنہ کرنا چاہیے بابا نواز صاحب میرے دو سوال ہیں پیرا سوال یہ ہے کہ ایک سال ویر گورنمنٹ کو ہیٹ گیٹا جس میں کفائش کاری جو مہین ہے اس سے آج ماہ پارلیمان کی جو کمیٹی ہیں ان سے سیتر کام جو سمجھلی ربا بندی آئی کیا آپ کے انہیں لیجسلیشن میں وہ بھی رکاوڈ بلی دوستا توالی ہے اس پہ کیا دیکھیں دوستا توالی ہے کہ آگے چھے ماہ میں آرمی چیز کی ایسپنشن کے حوالی سے جو لیجسلیشن ہے وہ بھی ہوئی ہے پر ابھی آپ دیکھیں پہلا دن ہی جو میڈن سپیچ کسی پرائم منسٹر کی اس طرح ہوئی ہے جس طرح عمران خان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اب میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا میں چاہتا ہوں پارلیمان چلے میری دعا ہے میری کوشش بھی ہو سکتی ہے اور حکومت کی دعا ہے کوشش بھی ہو سکتی ہے قوم کی دعا ہے کوشش بھی ہو سکتی ہے جو دوسرا اس کا حصہ ہے کہ جو پارلیمان ہے وہ قانون سازی قانون سازی اتنا مشکل کام کوئی نہیں ہے قانون سازی کے لیے صرف آپ کو تقریری مقابلوں کی بجائے ترجیح نمبر ایک قانون سازی کو دینی پڑے گی اور اس کے بعد جو پبلک کے ایشوز ہیں ان کو ضرور اٹھائیے جو پرائیویٹ میمبرز ڈے ہوتا ہے وہ بنتا ہی اسی لیے ہے رولز کے مطابق جس پہ ہر بات پہ آپ بات کر سکتے ہیں بریکزٹ کے اوپر برطانیہ میں قراردادیں آئیں قانون سازی آئیں ایک گورنمنٹ گئی دوسری آئیں لیکن انہوں نے کسی جگہ بھی ایک دوسرے کو پارلیمنٹ کے اندر روکنے کی کوشش نہیں کی کہ میں بات کروں گا اور آپ بات نہیں کر سکتے آپ سنائیے اس جذبے کے ساتھ کہ آپ کو واپس سننا ہے آپ سوال کیجئے اس اصول کے تحت کہ جواب دینا آپ کا حق نہیں ہے یہ کسی دوسرے کا حق ہے پارلیمنٹ گا سیکھڑا آپ نے ابھی میرے دوست کے سوال کے جواب میں کہا کہ جو نہیں ہے بیمار ان کا سوال کا کہ جو بیمار ہیں اور اٹھارہ تاریخ ان کی مستسپوری ہو چکتی ہے وہ جو عدالت نے ان کو ریت دی تھی جب بھیجا تھا اب آپ ان کا کیوں نہیں ذکر کر رہے کیوں ان کو واپس بلانے کے لیے کوئی اقنام نہیں کر رہے اور انہوں نے آپ نے کہا کہ امبیسی کو بتانا تھا کیا انہوں نے امبیسی کو ان فارم کیا نمبر دو دو نہیں ایک پاکستان کا ہمارا سلوکرن ہے ہمارے بکلا بھائی پیچھے بھی کھڑے ہیں ایک پی ای ای سی کے اندر واقعہ ہوا اس کو پر بھی قائلی روشنی فرما دیں کہ پاکستان تاریخ انسان کو اس لفت کیا ہوتے ہیں اچھا دیکھئے دو جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ دونوں سب جیوڈس ہیں ایک جو بکلا کا معاملہ وہ بھی کوٹ میں ہیں نواز شریف صاحب کا معاملہ بھی کوٹ میں ہے اس پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو چیف جسٹس صاحبان ہیں دو انہوں نے نوٹسز کیے لوگوں کو کاپ پینڈنگ معاملات کے اوپر آپ تفسرہ نہ کریں ایک دوسرا یہ گورنمنٹ نے اپنی پالیسی بنا لی ہے بڑی کلیر لی اور وہ پالیسی یہ ہے کہ کسی قیمت کے اوپر بھی جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے رولز ہیں ان کو کانوکٹس کے لیے اور فلمزی گراؤنڈز کے اوپر ان کو ریلیکس نہیں کیا جائے گا I hope that answers your question آپ نے ہمیشہ رولہ بلا کی بات کی ہے اور ابھی ججز کے خلاف بینرز لگ رہے ہیں سیال پورٹ میں بھی لگے ہیں اور واجہ طور پر وہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں جو ججز کے خلاف بینرز لگا رہے ہیں تو آپ نے ہمیشہ رولہ بلا کی بات کیا وزیر قانون بھی رہے ہیں سینئر قانوندان ہے تو ان لوگوں کے خلاف کیا کاروائی ہونی چاہیے اور بطور ایک حکومتی نمائندہ آپ ان کے خلاف کس قسم کی کاروائی کریں دیکھیں یہ بینرز تو ڈسٹک ایڈمنسٹریشن کا کام ہے they must act کہ کسی ادارے کے خلاف بینرز نہیں لگنے چاہیے ایک بات دوسرا یہ ہے کہ جو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو پاکستان کے ادارے ہیں ان کو پلٹی سائز کرنے کا میں مخالف آپ نے دیکھا میں نے بگتا بھی میں جو وہ ادارے ہیں جنہوں نے بہت امپورٹنٹ کام کرنے ایسے کام جو خدای صفات اللہ تعالیٰ نے زمین پہ جن کو اختیار دیا ہوئے وہاں ان کو وہ ان کے لیے زندہ بات کہنا یا کچھ اور کہنا اس کے الٹا کلمہ کہنا یہ دونوں ٹھیک نہیں ہیں اس لیے کہ ان اداروں کو بچانا ریاست کو بچانا ہے اور that is why the government of عمران خان will only resort to legal constitutional mechanism اور کوئی کسی معاملے پہ اداروں کے معاملے پہ ہم نہ سیاست کریں گے نہ ہونے دیں گے دونوں صاحب یہ بتائے گا کہ کولنپورٹ سمیت وزیل آدم شریف نہیں ہو سکے اور اپائیں چلنے کی سوژیا کے سامنے جوکے اور ترکی اور ملیشیا وہ نراض کرا جیا اس کے جاتے ہیں دیکھیں جو ترکش صدر ہیں ان کے ساتھ اور جو ان کی گفتگو ہوئی سعودی عرب میں میں دو دن پہلے پرائیم منسل صاحب سے میں نے خود پوچھا تھا اس کے بارے میں تو سعودی عرب اور خلیج کے دونوں طرف ایک طرف خلیج فارس ہے دوسری طرف خلیج عرب ہے پاکستان وہ واحد ریاست ہے جس کا کردار امن کے لیے سفیر کا بھی ہے اور ایک سہولتکار کا بھی ہے اور دونوں طرف سے دونوں طرف کی ریاستوں نے بھی یہ مانا ہے اس لیے یہ کہنا کہ وہاں کوئی فرق پڑے گا نہیں پڑے گا دوسرا جو میٹنگ ہوئی ہے تیب اردوان صاحب سے وہ بہت لمبی میٹنگ تھی اور اس کے اندر کچھ پاکستان اور ترقی کے اشتراک کے حوالے سے گفتگویں ہوئی ہیں یہ پرائیم منسل کا حق ہے کہ وہ یہ گفتگو کریں میں آپ کو اشارہ میں نے دیا کہ آنے والے دنوں میں اور اچھے تعلقات ہوں گے اور اچھے اور بڑے دورے بھی ہونے جا رہے ہیں دیکھیں جو میں اس پہ میں چوئس نہیں بتاتا لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو ججمنٹ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے جب سٹیٹمنٹ لی گئی تو فیصلہ یہ آیا کہ چھے مہینے کا وقت دے کے پارلمنٹ کو یہ کہا گیا اور یہ سپرم ایسی مانی گئی کہ پارلمنٹ آئین سادھی قانون سادھی کر سکتی ہے کوئی اور ادارہ نہیں کر سکتا سپریم کورٹ اس کو اور عدالتیں آئینی ان کو انٹرپریٹ کر سکتی ہیں تو اس لیے جو یہ ریفر ہوا ہے یہ معاملہ یہ حکومت کو نہیں ہوا یہ ساری پارلمنٹ کو ہوا ہے اس لیے پارلمنٹ بلوغت کا مظاہرہ کرے گی آپ دیکھیں گے اور یہ کوئی نہ ایشو ہے اور نہ کوئی ایشو بنے گا دیکھ لیں نا میں ساتھ میرا ریگولیٹر ہے یہ کیوں نہیں